سارے کسائی لائٹس آن ہو گئی اور اب جو روشتی نا وہ بہت زیادہ پیارے ہیں آپ لوگوں نے کمنس میں لازم دانا ہے کہ ہماری لائٹنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ چیز سمجھے دلہان کے لئے گفت ہے جو بہت زیادہ پیارا ہے اسی ہے اور یہ ہائر کمپنی کا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سو خیرے سے ہوں گے اب بھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پیارا موسم ہو رہا ہے نا کہ آپ کو بھی کیا بتاؤں سارا دن تو گرمی ہوتی لیکن شام ہم کو بہت زیادہ پیارا موسم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ باہر چلتے ویسے بھی گھر کے کام کر 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 تھک گئے باہر تو ہر سٹیل نہیں آگئے اور دوسری چیز دیکھنے آئے ہم لوگ لائٹنگ جو کہ کل کچھ ہو گئی تھی ہمارے گھر کی ہو گئی لیکن آپ لوگوں کو میں دکھائی نہیں ہے ابھی تک جلا کے اور آج بھی وہ سارا دن لگا کے گئے لائٹوں والے تو آج مسجد پہ جو ہے وہ لوگ لائٹیں لگاتے رہیں کیونکہ بھئیہ نے بولا گھر سجوا ہو سات میں مسجد بھی سجوا کیونکہ مسجد بھی ہماری اپنی گھر کے ساتھ ہے تو وہ اور زیادہ خوبصورت لے گی ہر چیز اگر سجی بھی ہونا تو فائنلی آج مسجد پہ بھی لائٹنگ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ چلو باہر چلتو رہیں تو ایسی وہاں نے مسجد کی لائٹنگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آج کس طرح سے اس کو ڈیزائن کی ہے تو اور بچے جو ہے وہاں پہ کھیلنے میں مصروف ہیں تو بچوں کو کھیلنے دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین اور صاحب نے ہماری پڑ اتنا زیادہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ شیئر کر دیا لیکن آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپ نے دلہن کو کیا دیا یعنی ہماری فیملی کی طرف سے جو بری ہوتی ہے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے ابھی تک بالکل شیئر نہیں کیا یہ ہم نے خود سے شیئر نہیں کیا ہم نے رکھا ہے آپ لوگ کے لئے سرپرائز ہم نے سوچا کہ اگر ہر چیز شیئر کر دیں گنا تو مزہ نہیں آئے گا ابھی ہم نے صرف اپنی شاپنگ شیئر کی دلہن کا سامان جو کہ لڑکی والوں کی طرف سے آیا وہ شیئر کیا لیکن لڑکے والوں کی طرف سے کیا ہے کیا نہیں ہے جو بھی ہے نا وہ سب کچھ ابھی تک شیئر کرنا باقی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی شیئر کریں گے آپ لوگ کے نا کل اتنے زیادہ کمنٹ تھے میں نے کہنا چلیں آپ لوگ کو بتائی دیتی ہوں کہ ہم نے جنا سرپرائز رکھا ہے اور کچھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ دلہن کے جو ہم نے چیزیں بنوائی تھی نا وہ ریڈی ہو ر چکی ہیں اور ان کا بیگ ریڈی ہو گیا ہے تو وہ ہم نے لینے جانا ہے بیگ تو آج شام میں جاتے ہیں دیکھیں موسم اگر صحیح ہوا تو وہ بھی نکل جائیں گے یہاں سے اور بیگ لے کے آ جائیں گے جو ہمارا بہت بڑا بیگ ہے وہ ایسی آنا بھی نہیں ہے اگر ایک بندہ سے آجاتا تو موٹسیکل پر لیاتے لیکن اس کے لئے اس پیشل گاری لے کے جانا پڑے گی اور اس میں بیگ لے کے آنا پڑے گا اگر موسم ٹھیک رہا تو پھر کل جائیں گے اور آپ لوگ کو انشاءال کل والے ویلوگ میں ہماری طرف سے جو بھی دلہن کا سامان ہے نا اسپیشلی دلہن کا براد کا سوٹ یعنی جو دلہن کی رخصتی کا سوٹ ہوتا ہے ہم لوگ براد کہیں گے لیکن اس کی رخصتی ہوگی نا تو وہ سوٹ ولیمے کا سوٹ اس کے علاوہ اور بھی ساری بہت سائی چیزیں اثنی سائی پیاری چیزیں ہیں نا کہ مجھے ابھی سے بہت سائی ایکسائیٹیڈ ہو رہی ہوں کہ میں بھی دیکھوں گی نا کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا لیکن جو کہ اب چیز بھی کچھ اور بھی آ گئے ہیں آج تو ان کے لیے کھانا پکانا روٹی شوٹی اس کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک جو ہم نے کام والی بھی رکھی ہے جو ہماری سارا دن ہیلپ کرتی ہے تو پھر اس کا جو بھی بنے گا وہ بعد میں حساب کتاب ہوگا لیکن وہ ہماری نے بہت ہیلپ کرتی ہے اور ہم نے اسی لیے سکون ہو گیا کافی میں سارا دن بچوں کو دیکھتی ہوں اور امی اور وہ جو ہینا سارا دن گھر کے کام شام کھانا پکانا سب جو ہینا وہ مینج کرتی ہیں تو ابھی وہ کر لیے کام امی جی کے ساتھ اور گھر میں اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے روٹی شوٹی کی تو ابھی میں ایزی لی ہوں بہت زیادہ نہ اور یہاں پہ مسجد کے ساتھ کھڑی ہوں یہاں پہ دیکھیں مسجد کے نا چاہو طرف انہوں نے لائٹیں لگائیں ہیں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں لیکن ابھی جو ہینا اس کو جلا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے لگتی ہے اور کچھ لائٹیں اس سائٹ پر لگائیں یہ مسجد اور یہ والا جو روم ہے یہ بیس لی کے ہمارا روم ہے اور برامدے والی جگہ ہے تو یہ ہاں پہ بھی نہ سارے کی سائی لائٹنگ ہوگی ہے خجوروں پہ نیا اس ساتھ چاہو طرف ابھی میں آگئی ہوں ایک بار پھر سے دلہن کے کمرے میں اور آج پھر میں نے آپ لوگوں کو دلہن کی ایک نئی چیز دکھانی ہے جو کہ ابھی آئی ہے اور یہ چیز سمجھے دلہن کے لیے گفت ہے جو کہ بھائیہ نے لیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اس روم میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے فنیچر رکھنے کے بعد اس روم میں اتنی زیادہ حبث ہو گئے نہ کہ یہاں پہ نہ دو میٹ کھڑے ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور فیلال فین بھی نہیں ہے تو فین تو لگ جائے گا لیکن فین کے علاوہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورتی تو وہ چیز ہے ایسی ائر کنڈیشنر جو ایک کے ہم نے لیا ہے بھائیہ کے لیے اور بھائیہ کے لیے تو یعنی اس مل جل کے لیے ہے کہ میں نہ اپنا نام بنا رہی ہوں نہ کسی کا نام بنا رہی ہوں یہ سب نے مل جل کے لیے ہے تو یہ فائنلی آ چکا یہاں پہ ایسی جو کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ پیارا ایسی ہے اور یہ ہائر کمپنی کا اچھی کمپنی کا لیے ہے تاکہ اچھا چلے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے اس کا ریموٹ ریموٹ مجھے سب سے زیادہ پیار لگا ہے چھوٹا سا ریموٹ ہے اور باقی ابھی جو کہ تھوئی سی دیر پہلے ہی آئے تو اس کی فیٹنگ مگرہ کچھ نہیں ہوئے لیکن اس کی تاریں جو یعنی دیوار میں فیٹنگ ہوتی ہیں تاریں مگرہ بورڈ یہ سب کچھ ہوا پڑا ہے بس یہ فیٹ کرنا ہے تو شام میں کسی کو لے آئیں گے ایسی والے کو جاکہ وہ آئے اور اسے فیٹ کر کے دے دے اور باقی یہ ایسی کا جو آؤٹ ڈور ہوتا ہے تو یہ آؤٹ ڈور ہے اور پہلے تو انہوں نے باہر رکھا تھا پھر میں نے کہا یہ سکون دے یہ رفت دے بچوں کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ توڑ پھوڑ کر دیں بہت مہنگی چیز ہوتی ہے یہ روز دو نہیں لے جاتی حلقی بھروس کی چیز ہوتا ہے تو یہ اسی لئے ہم نے یہاں روم میں رکھ دیا ہے باقی جب وہ لوگ آئیں گے تو خود ہی فیٹ کروا لیں گے جلدی سے اور یہ ہے کہ کل آخری دن ہے اور پرسوں سے پھر ہمارے فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ابھی تک نہ جو کہ سارے کی سارے فنیچر ہم نے سیٹنگ کر دیتی لیکن اس سٹین جو کہ ابھی تک اس کی جگہ نہیں بنی تھی لیکن ویوورز میرے بہت زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کہاں پہ فکس کیا جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں اس کی جگہ بنا لیں تو چلیں دیکھیں درسنگ کو کہ وہاں پہ کیا اس کی جگہ بن سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا سمال رکھا ہے تو یہ ہے درسنگ ایریا ویسے اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور وہ مجھے نہ تھوڑی زیادہ بڑی لگی ہے اور یہ ہم نے دلان کی تھی پہلے تو امی جی کے روم میں تھی لیکن پھر ہم نے ہمیں شفٹ کر دیا اور یہاں پہ پنکھا بھی رکھا ہے چلیں پنکھا تھوڑ سے آگا لیکن پھر بھی مجھے وہاں بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہے اور وہ ہے اسٹری سٹین جو کہ اسٹری کرنے کام آئے گی تو اس لئے اگر اسٹری کرنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے اسٹری کرتے ہوئے گھرمی ہو جائے گی تو وہاں پہ رکھنا سمجھیں صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے جو کمنٹ کیے بہت اچھی سوچتی باقی ہم بھائیہ سے مشکرہ کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ابھی شام کے پانچ بہت دارے ہیں اور گھر میں جو کہ روٹی سالن کی تیاری ہوئی اور ابھی اس وقت روٹی بنائی جاری ہے اور جلدی اس لئے کیا جاری ہے کیونکہ موسم خراب ہے اور تھوڑی سی دیر پہر ہے جو کہ وہ بہار تھی تو موسم پھر بھی کچھ ٹھیک تھا لیکن اچانک سے نہ دیکھیں پی موسم پھر ہے کیونکہ اگر آندھی پہلے آگئے تو اس سمجھے سب کچھ پر باد ہو جانے اور ابھی ہم نے کی ہے گھر کی لائٹنگ چالوں جو کہ کل ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو اوپر ہے نا اوپر ہم نے لائٹنگ لگوائی ہے اور ابھی تو یہ سمجھیں روشنی ہے اگر رات میں لائٹ رہی تو یہ بہت زیادہ پیائی لے گی چلنے کے بعد اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں باہر یہاں پہ دیکھیں طالبات اللہ رہے ہیں ہاں آندھی آئے گی بارش نہیں آنی آندھی آئے گی جو لگ رہے ہیں مجھے فیل ہو رہا ہے کچھ دن پہلے بھی اتنی آندھی آئی ہیں بہت زیادہ آندھی آئی ہیں یہاں پہ بہت نقصان ہوں ہیں بس یہ کہ اللہ خیر کرے نہ آئے آندھی طوفان جو ٹل جائے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی شام ہو چکی اور تھوڑا تھوڑا اندھیرہ بھی جوڑا ہونا شروع ہو گیا اور ابھی میں سوچیں کہ آپ لوگوں کو لائٹنگ دکھائیں کیونکہ ہم نے لائٹنگ ابھی آن کی ہے اور پہلے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی تو وہ تو اس وقت آف تھی اور آف میں تو بیسے بھی کچھ نہیں پیدا چلتے اور نہ یہ دن میں جو یہ جلا کے دکھائیں سے پیدا چلتا ہے تو ابھی میں سوچا کہ آپ لوگوں کو چلا کے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں لائٹنگ آن ہوگی ہے اور جیسے جیسے رات کا اندھیرہ ہو رہا ہے نا ویسے ویسے اور زیادہ خوبصورت لگتی جاری ہے اتنی پیائی لگ رہی ہے نا کہ کیا بتائیں بہت زیادہ خوبصور گرماتی چلتے ہیں گرماتی چلتے ہیں لہٹنگ بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت پیدا بہت زیادہ خوبصورت بَاست آخر روائے، دروازے دروازے پر لائٹنگ پرہ پر جائے ہیں باقی دوار پر قرآن سے کس존 لکرماتی بہت زیادہ خوبصورت بے اتنی Rio وہاں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ہوتیSON sections مسجد اور مسجد پہ معلومات کے خمد wegen surgery میں ویسے اچhini آن investigative Truly اس کے بارے فقط لگیج لیکن اس پر بھی لائٹنگ جو لگائے گے نا وہ اس کو ٹھیک کروائیں گے اور کل انشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گی تو آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ہماری لائٹنگ کیسی لگی ہے لائٹنگ تو بہت پیائی لگ رہی ہے بہت پیائی لگ گی ماشاءاللہ اور جیسے جیسے رات ہو رہی ہے نا بیسے بہت زیادہ چمک کری گی پیائی لگ رہی ہے اندھیرے بھی زیادہ اور یہ رات میں نو دس بجے اور زیادہ مزا آنے والا ہے خوب بس ایسے لے گا کہ لائٹ ہی لائٹنگ چاہتا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں اور جب تک لائٹ نہ ہونا تو شادی والا گھر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اب یہ کہ لائٹنگ ہو گئے تو اب کچھ فیلنگ بھی آ رہی ہے کہ یہاں پہ شادی ہو گئے باقی بھی تھوئی دیکھ وغیرہ بھی چلاتے ہیں اور گھر میں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور مغرب کی ازان بھی ہو چکی ہے تو گھر میں کافی طرح اندھیرہ بھی ہو رہا ہے بس یہ کہ لائٹنگ جو لگائیں بھی ہے بس یہ ہی ہونے تو چلتے ہیں گھر کی باقی لائٹس بھی آن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں برامدے میں پورا اندھیرہ ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ تھوڑی توی روشنی لے کہ جب یہاں کی روشنی ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ پورا اندھیرہ ہو روم کی آن کر دی تو میں یہ برامدے کی آن کر لیتی ہوں یہ یہ والی ہو گی ایک اور یہ اوپر کا یہ باہر کی بھی ہو گی ہے اور یہ برامدے کی بھی ہو گی ہے یہ سائی لائٹس آن ہو گی ہیں اور اب جو روشنی بہت زیادہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ میں لازم دانا ہے کہ ہماری لائٹنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور ابھی جو کہ شام کا ٹائم ہو رہا اور میں نے ہانیہ کی تیاری بھی کروانی ہے کیونکہ ہانیہ کے جو استاد ہے نا قرآن پاک جو اسے پڑھاتے ہیں تو وہ بھی ابھی آنے والے ہوں گے تو میں چلتی ہوں اور رہانے کی تیاری کرواتی ہوں تو آج کے اس ویڈیو کو ہم یہی پیرنٹ کریں گے امید دے آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ